ہیلو گائز ٹھوڈے آور ٹاپک اس بارڈ بیزنس اینڈ بینکنگ اوکیبلری آج ہم کربار اور بینک کے متعلق کچھ اوکیبلری جو بیسیک اوکیبلری اس کو لن کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو لیٹس سنارٹ بایر خریدار خریدنے والا کوئی بھی گوڈز یا چیز کو خریدنے والے خریدار کہتے ہیں سیل فروخت فروخت کرنے والی پروفٹ منافع لاؤس نقصان کسی چیز میں نقصان کرنا پرائیس قیمت کاسٹ لاغت خرچہ جس پر کتنا خرچہ آتا ہے کسی چیز کو کسی پروڈٹ کو ہول سیل پر یعنی دکانداروں کو آگے جو چھوٹے چھوٹے بزنس میں نے اس کو فروخت کرنا ہول سیل ریٹیل خردہ فروشی دکان میں جو ریٹیل پرائیس ہوتا ہے جو گاک کو بیچا جا سکتا ہے چیپ سستہ بیلنس بکایا کیش وصولی کیش جو امانٹ ہوتا ہے نقد کریڈٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کو اردو میں بھی کریڈٹ کارڈ بولتے ہیں ایسے جس پر کچھ کرزہ آپ کو بینک سے ملے آپ نے دوبارہ اس کو پی کرنا ہوتے ہیں سو دیٹس کال کریڈٹ کارڈ اور ایک ہوتا ہے ڈیبیٹ کارڈ جس میں کرزہ نہیں ملتا آپ اپنے پیسے ہیں اس سے صرف نکلوا سکتے ہیں سو دیٹس کال ڈیبیٹ کارڈ بینک چارجز بینک کے کٹھوٹی یا بینک کے جو سرویسز ہے اس پر کوئی بھی اس طرح کارڈ بناتا ہے آپ کو کریڈٹ کارڈ تو اس کے کوئی چارجز ہوتے ہیں چیک بوک کے چارجز ہوتے ہیں سو دیٹس کال بینک چارجز بینک کی کٹھوٹی یا فیس برانچ شاخ بینک یا کوئی بھی بیزنس ہو اس کے برانچز ہوتے ہیں شاخ ہوتے ہیں سی ٹی وائز کنٹری وائز مختلف شاخ ہوتے ہیں چیک بوک چیک بوک جس میں چیکس ہوتے ہیں چیک کو ہم چیک بھی کہتے ہیں جس پر کسی کو دے کر اس پر ایمانٹ پے کیا جا سکتا ہے بینک آپ کے ایکاؤنٹ سے اس کو ڈیڈکٹ کریں ڈیڈیڈ خرچ کرنا اپنے ایکاؤنٹ سے جب آپ کی ٹرانسیکنشن ہوتی ہے تو ڈیڈیڈ ہوتی ہے یا کریڈٹ ہوتا ہے ڈیڈیڈ مینز خرچ کرنا کم کرنا ڈائریکٹ ڈیڈیڈ بیٹ بلواستہ خرچ انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ منتلی جس کو پے کیا جا سکتا ہے کوئی بھی آپ پرادکٹ موٹرسائیکل پنکھا فریج اینئی پرادکٹ آپ کسی سے کسٹوں پر لیتے ہیں کچھ ڈاؤن پیمنٹ کے دیتے ہیں اور باقی منتلی انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں کسٹوں میں انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ مہوار کسٹ انٹریسٹ سود منافع بھی ہوتا ہے اس کو نارمالی سود کہتے ہیں اپنے پیسے جب آپ بینک میں جمع کرتے ہیں اور اس پر بینک آپ کو سود دیتا ہے لون کرز بینک سے کرز کسی بھی دوسرے شخص یا فرینڈ وغیرہ سے کرز لینا اوورڈرافٹ فازل وصولی اوپر ایکسٹرا ہوتا ہے اس کے فازل یا اوورڈرافٹ امونٹ کہتے ہیں پئی وصول کنندہ جس کو آپ رقم پے کر رہے ہیں تو اس شخص کو پئی کہتے ہیں وصول کنندہ والے ویڈرال نکلوانا بینک سے کیش نکلوانا ایٹی ایم یا چیک کل درو اپنے کلواتے ہیں تو اس کا ویڈرال پھر سے نکلوانا کیش رکم کیش امون نقد میں کلائنٹ کلائنٹ گاہ گاہ کو کہتے ہیں کلائنٹس کسٹمر سارف یا کسٹمر سارفین جس کو سرویس پروائیٹ کیا جاتا ہے کلائنٹ سارفین سارفین اکثر بڑے شاپس اور مالز میں جو ہوتا ہے اس پر آپ کو ڈسکاؤنٹ جس طرح ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ فیفٹین پرسنٹ سپیشل آفر لگا ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ پرائیس جو اریجنل پرائیس ہوتا ہے قیمت اس سے آپ کو دس پرسنٹ کم پر دیتا ہے اس میں اس کو کہتے ہیں بچت یعنی آپ کو دس پرسنٹ کی بچت ہو رہی ہے پروڈکس مسنوات تمام چیزیں جو بیچا جائے یا اس سے سرویسز لیا جائے یوز کریا جائے تو اس کو کہتے ہیں پروڈکس مسنوات فرد تجارت پرپس کیلئے سرویسز حدمات کوئی بھی اگر آپ کو سرویسز پروائیڈ کرائے حدمات جس کو کہتے ہیں سرویس پروائیڈر حدمات پیش کرنے والے جو کمپنی ہوتا ہے جس طرح موبائل کمپنی ہے تو بیک اینڈ بے دیکھ پروائیڈ یو سرویسز سو حدمات مہیا کرتے ہیں سرویسز مینز حدمات شیئر حسز یا شیئر مختلف کمپنی میں لوگوں کے حصے ہوتے ہیں سو دیت کال حسز شیئرز شیئر ہولڈرز حصہ دار کسی کمپنی میں اگر دس شیئر ہولڈرز ہیں تو اس کو حصہ دار بولتے ہیں دس حصہ دار کسی کے پچاس ہوتے ہیں کسی کے پانچ ہوتے ہیں کمپنی کے ڈیفرنٹ حصہ دار ہوتے ہیں شیئر ہولڈرز چیک پرتال کسی حساب کتاب یا اس کو دوبارہ پرتال کرنے کو چیک کرتا ہے کہ چیکٹ اگین ایکاؤنٹ کاتا یا حساب بینک میں آپ اپنا ایکاؤنٹ ہوگا نہ کرتے ہیں سو ایکاؤنٹ مینز کاتا آپ کا کاتا کل جاتا ہے حساب کتاب کا کرنٹ ایکاؤنٹ چھالو کا تھا جو رننگ حالت میں ہوں کرنٹ ہوں اور اس پر کوئی بینک آپ کو پرافٹ یا لاس نہیں دیتا ہے سو دیٹس کارل کرنٹ ایکاؤنٹ فکس ایکاؤنٹ ہوتا ہے جتنا آپ نے پیسے رکے اتنی ہوتے ہیں وہ زیادہ یا کم نہیں ہو رہے ہیں کمیشن بتا ایریئرز بقائی جات اگر سعودہ کیا جائے آپ کچھ کیش دے دے اور کچھ بقائی جاتے ہیں سو دیٹس کارل ایریئرز بقائی جات ڈیمانڈ مان یا طلب کسی چیز کی مارکٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی کتنی طلب ہے سپلائی مہیا کرنا رسد کسی چیز یا پروڈٹ کی سپلائی کرنا میچ کہ اس کو مہیا کردے پہنچائے جائے رسد امپورٹ درامت کرنا دوسرے ملک سے منگوانا چیزیں اور اس کو درامت کیا جاتے ہیں یوزن پورٹ سی پورٹ بندرگاہ پر ایکس پورٹ جس کو برامت کیا جائے اپنے ملک سے دوسرے ملک کو بیجا جائے سو برامت ایکس پورٹ قوالیٹی میار کسی پروڈکٹ کی قوالیٹی اگر اچھی ہو مینس اس کی میار اچھی ہو اچھی میار ہو تو جلد بیچا جا سکتا ہے with good profit قوانٹیٹی مقدار ایک پروڈکٹ کی کتنی قوانٹیٹی ہیں فر اگزامپل آپ کے پاس کوئی باکس ہے فر سمتنگ میرے پاس ہنڈرٹ ہیں تو مقدار قوانٹیٹی ہنڈرٹ انکریز اضافہ ڈیکریز کمی اس طرح ریٹ میں کمی آیا تھے یا منگائی کی شرعہ میں کمی آئی ہے تو انکہ ڈیکریز کمی آئی ہے یا کسی چیز کی پرائس میں انکریز بھی آتا ہے اور ڈیکریز بھی آتا ہے with time وقت کے ساتھ ساتھ capital سرمایہ جتنا آپ انویسٹ کرتے ہیں سرمایہ کتنا ہے اس کے بعد کچھ profit and loss ہوتا ہے اوریجنل ایماؤنٹ کو ہم کہتے ہیں سرمایہ breakage ٹوٹ پوٹ shop دکان very simple store store زہیرہ جہاں پر بہت سے آپ product رکھ سکتے store کر سکتے ہیں زہیرہ اندوزی فارم ادارہ کمپنی مشترے کا ادارہ فارم جو ہوتا ہے اس سنگل زیادہ تر ایک پرسن اس کا مالک ہوتا ہے جو کمپنی ہوتا ہے اس میں شیئر ہولڈر ہوتے لاست ابھی ہم نے بڑا ہے شیئر ہولڈر ہوتے تو وہ مشترے کا ہوتا ہے دس پندرہ بیس بندوں پر یا بہت سارے شیئر ہولڈر ہیں ہزاروں میں بھی ہو سکتے ہیں اگر شیئر بیچا جائے so that's called company مشترے کا ادارہ ہوتا ہے receipt receipt کسی چیز کی receipt payment receipt یا some other product dividend حصہ کا منافع اگر شیئر ہولڈر ہے تو اس کو اپنے حصہ کا کتنا تو that's called dividend کہ اس منافع کو divide کیا جائے اس کے حصے کیا جائے assets assets liabilities لائیبیلٹیز زمداریہ تریڈ بیوپار تجارت کامرس تجارت cash memo cash memo نقد ادائیگی کی رسید آپ کو یہ نقد پیمنٹ کرتے ہیں کسی کو رسید دیتا ہے کہ اتنے وصول ہو گئے cash memo brokerage ڈلالی جو middleman ہوتے ہیں بروکر ہوتے ہیں کسی کو وہ recommend کرتے ہیں کہ اس کمپنی کے product یا اس میں کچھ حصہ لیندے share لے لے so that's called broker broker ہوتا ہے middleman ڈلالی کرتا ہے یعنی دوسروں کو گاک کو یا customer کو recommend کرواتا ہے اس کا ذہن بنا کر وہ چیز اس پر بیچایا جا سکتا ہے so اس بندے کو broker کہتے ہیں brokerage ڈلالی ڈلال اوچر لیندین کے ثبوت کا پروانہ کوئی بھی آپ کے ساتھ اوچر ہو pass book bank لیندین کا حساب آج کل تو بہت کم یوزہ رہا ہے پہلے pass book ہوتا تھا آج کل تو سب کچھ آن لائن ہے انٹرنیٹ بینکنگ تو پہلے اس بینک میں آپ کا debit credit لکھا جاتا تھا جب کوئی بھی آپ transaction کرتے تھے بینک جا کے بٹھ آج کل یہ pass book کوئی نہیں رکھتا ہے کیونکہ سارے mostly آن لائن بینکنگ ہیں exchange مبادلہ change کرنا ایک دوسرے کی foreign exchange زر مبادلہ جب دور country کے درمیان ہوتا ہے زر مبادلہ exchange کرتے ہیں bankrupt دیوالیا ہونا جس پر بہت اپنا سرمایہ کو دیتے ہیں اپنا capital price bond انامی bond government جس پر مختلف انام announce کرتے ہیں invoice receipt number تعداد digits advance پیش کی کسی سعودہ کیلئے آپ پیش کی اماؤنٹ کرتے ہیں بیانہ rent کرایا letter of credit مال منگوانے کیلئے جمع شگر رکم جب آپ باہر کسی دوسرے ملک سے کوئی مال منگواتے ہیں تو اس میں بینک آپ کو letter of credit لے آپ بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں اور ادھر اوپرادکٹ جس سے آپ نے لیا ہیں اس کو letter دیتا ہے تو بینک اس کی گرنٹی لیتا ہے as a third man کہ اس کے پیسے جمع ہو چکے ہمارے پاس جب سی پورٹ پر مال پہنچ جائے گا پھر آپ کو کمپنی جو بینک ہیں اس کو payment کر دے گا اس مال بجوانے والے کو so that is called letter of credit یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے بینک as a third man اس کے اپنے سروس charges کر لیتا ہے lc so normally we say that lc lc کریں single entry یک طرفہ حساب single entry ہوتی ہے جس طرح debit ہوتا ہے credit double entry دو پہلوی جس میں دو پہلوی حساب لکھا جا سکتا ہے transaction کروباری لیندین لیندین کو کہتے ہیں transaction کوئی بھی کھیش کا ہو یا دوسرا ہو کوئی سیل پرچیس کا ہو that's called transaction merchandise مرچنڈائز سامان تجارت کوئی تاجر businessman جب کوئی سامان میکتے تو اس سامان اس سامان تجارت کو کہتے ہیں مرچنڈائز revenue عمدنی محاصل جو آپ کو حاصل ہوتا ہے منافع حاصل ہوتا ہے income ہر مہینے آپ کو آتا رہتا ہے so that's called revenue revenue equities سرمایہ پر حق مساوار جس پر جس طرح share holders کیا ہوتے ہیں okay that's for today lesson thank you guys see you in next class with a new topic bye bye یای برای ڈیوی برای vous مجرد ہے ڈیوی برای